السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے آج آپ کے لئے بہت ہی اچھا ایک بیجنس آئیڈیا لائے ہیں جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا ایسا بیجنس ہے جو بارہ مہینے چلنے والا بیجنس آئیڈیا ہے جس میں آپ آرام سے دو ہجار روپے روش پروفٹ اور مہینے کے ساٹھ ہجار روپے کما سکتے ہیں اور سالانات سات لاکھ بیس ہجار روپے کما سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا پروفٹ والا بیجنس ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گا کھانے پینی کے اندر جو سب سے زیادہ چلنے والی چیز ہے وہ ہے پانی اور پانی کی جو مانگ ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور آج سادہ پانی پینی کے لئے کوئی نہیں دیکھ رہا آج جو ہے نا سب سے زیادہ جو ٹرین اور کریز میں ہے وہ تھنڈا اور ایکوہ کا پانی ہے آپ بھی آپ کے جو ڈسٹیک ہے اس لیول پہ اگر آپ کام کرتے ہیں جو میں آئیڈیا بتاؤں گا اس طریقے سے تو جو آپ اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں آپ ساٹھ ہزار مہنی کی بات کر رہے ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو نوازا تو لاکھ سے دیڑ لاکھ روپے مہنہ بھی آرام سے آپ کما سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گا کہ ہر دکان کے اندر پانی چاہیے ہر جو ہے نا دکان کے اندر بیرل ہوتی ہے پانی پینی کیلئے تو آپ ایک کام کیجئے آپ ایکوہ پلانٹ ڈالیے گھر پر اور جو اس کا پانی ہے ایسی ٹاٹا جو گاڑی آتی ہے مالوہک جو گاڑی آتی ہے ایسی ٹاٹا نام سے تو اس کے ایسی ٹاٹا ڈالے کے اندر آپ ہزار سے دو ہزار لٹر کی ایک بڑی ٹنکی جس طریقے سے آپ نے دیکھے ہوں گے تھمنیل کے اندر اسی طریقے ایک ٹنکی آپ فٹ کر دے ہلے نا ڈولے نا اور پیکنگ کر دے اور آجو باجو جو ہے اسے اچھے سے پیاک کر کے نیچے سے نل چھوڑ دے اور جو ہے اس کے اندر آپ ایکوہ کا پانی بھرے اور اس کے اندر پانی بھرنے کے بعد آپ جو ہے نا آپ کے کسٹمر بنا لے ہر دکان کے سامنے جا کے آپ گاڑی لگائے اور جو جو دکان والے ہیں ان سب سے کہے کہ ہمارے پاس میں ایکوہ کا جو ہے پانی ہم دے رہے ہیں تو آپ کو اگر چاہیے تو بیس روپے ہم بیرل بھر کے دیں گے تو آج جو ہے نا لوگوں کے پاس میں ٹائم نہیں ہے آپ صحیح ٹائم پر ان کو لے جا کے اگر دیتے ہیں اور آپ جو ہے نا کسٹمر ریگولر بنا کے رکھتے ہیں تو آپ جو ہے نا اچھے سی اچھا اس میں پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ سمجھ لیجئے بیس روپے اگر بیرل آپ بھر کے دیتے ہیں اور آپ کا اس میں گاڑی ڈیزل بھاڑا آدمی کا بھاڑا ایکوہ پلان کا پانی الیکٹرک بیل پکڑ کے دس روپے بھی ایک بیرل پر اگر خرچہ ہو رہا ہے اور آپ کو دس روپے بھی ایک بیرل پر بچ رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ روزانہ آپ نے صرف دو سو بیرل بھی بیش دالے تو آپ اس کے چار ہجار روپے روپے جو ہے نا اس کا بیجنس کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو دس روپے بستے ہیں ایک بیرل کی پیچھے تو دو سو بیرل کی پیچھے آپ کو دس روپے تو سمجھ لیجئے دو ہجار روپے روپے آپ آرام سے کم آ لیتے ہیں میں تو آپ کو صرف دو سو بیرل کی بات کر رہا ہوں اگر آپ quality اچھی ہے آپ کے اس پانی کی اور آپ صحیح طریقے سے سویدہ دیتے ہیں کہ ایسا ہے کہ آج ہر جگہ پانی کی ضرورت ہے اور لوگ aqua کا پانی پینا چاہتے ہیں تو یہ بہت crazy اور trend والا بیجنس ہے اتنا ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہے دل لگن سے کام کرنا ہے آپ نے نیا کام شروع کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے visiting card دے کہ بھائی ہم نے aqua plant دالا ہے آپ کو اگر پانی لگتا ہے تو اس نمبر پر call کریں تو اس طریقے سے کیسا ہوں گا آپ کی publicity بڑھیں گی آپ ایک دکان میں پانی دینے جائیں گے تو پورا market دیکھیں گا اگر یہ پانی دیتے ہیں 20 روبے میں بیرل بھر کے تو آپ کے پاس پورا market پانی لیں گا آپ سوچئے کہ اگر district level کے اندر آپ کام کرتے ہیں تو کتنی دکانیں ہزاروں دکانیں ہوتی ہیں آپ تو صرف 200-300 بیرل کا سوچ رہے ہو سکتا ہے آپ روچ کی 500-700 بیرل بھی دے تو یہ بہت اچھا بیدنس ہے اتنا ہے کہ آپ کو ایک گاڑی لینا پڑے گا آپ second hand لے لے ایک لاکھ بھی سجار ایک لاکھ تیس سجار میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے ایک aqua plant دال دے اپنے جو ہے نا گھر پر ہی اچھی جگہ پکڑ کے تھوڑی سی جگہ میں تو ہاں پہ بھی آپ کو سمجھ لو ساڑھی تین لاکھ روپے خرچے آ جائیں گا اور جو ہے آپ لوگوں کو تک اس طرح سے پانی پہنچائیں گے تو لوگ آپ کا انتظار کریں گے آپ شروع سبیرے سے کریں باتنے کی تو جہاں جہاں دکانیں کھل جاتی ہیں وہاں جلیلی پہلے بات لیں تو آپ آرام سے 20 روپے اگر ایک بیرل پر آپ کو دیتا ہے کوئی اور آپ شرف روچ کے 200 بیرل بھی اگر باتتے ہیں اور 10 روپے بھی خرچہ ہوتا ہے اور 10 روپے بھی ایک بیرل پر بستے تو 200 ملٹیپلائے 10 اور دھوکالی کے سیجن میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک دکان میں کبھی کبھی ایک کے جگہ دو دو بیرل بھی لگتی ہے تو آپ سوچئے کتنا اچھا 20 ہے ہو سکتا ہے آپ کا زیادہ بھی اس میں پروفٹ جنریٹ ہو اور زیادہ آپ کا مال سیل ہو تو اتنا ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہے دل لگن سے کام کرنا ہے اور یہ نیا یونک آئیڈیا ہے کیسا ہے لوگوں کے پاس میں آج ٹائم نہیں ہے کہ دکان پہ سے جائے اور پانی بھر کے لائے تو یہ کیسا ہو جائے گا آپ دکان پہنچا کر کام کریں گے تو پورے مارکٹ والے آپ سے پانی لیں گے اتنا ہے کہ آپ کو پانی کی قولیٹی اوریڈنال ایکوائیڈ دینا پڑے گا اور تھنڈا اور چل پانی دینا پڑے گا اور فریش پانی دینا پڑے گا تو اس سے کیسا ہے آپ کے کسٹمر ہمیشہ بنے رہے گے امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گی ہم اسی طرح سے نئے نئے بیڈنس آئیڈیا پر ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو جلی سے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ